بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رات کے وقت دولت والی تسبیح یا اللہ یا وحاب یا رزاق صبح کا سورج نکلنے سے پہلے پہلے کوئی آئے گا دو کروڑ دے جائے گا معزز خواتین و حضرات اللہ حضر و جل کے ناموں کے ایسے ایسے اجائبات اور ایسے ایسے موجزات ظاہر ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر اقل انسانی دھنگ رہ جاتی ہے مختلف اسماء مبارکہ مختلف کاموں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں اور بہت ہی مجرب ہوتے ہیں بعض دولت کے لیے بعض مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے بعض پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور بعض بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں اس طرح مختلف اللہ حضر و جل کے پیارے پیارے نام مختلف کاموں کے لیے صدیوں سے لوگ پڑھتے آ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھتے جا رہے ہیں اور کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں آج میں بھی اللہ حضر و جل کے تین ناموں کی تسبیح بتانے جا رہا ہوں یہ ایسے نام ہیں جو خاص رزق کے لیے مال و دولت میں برکت کے لیے غیب سے رزق کے دروازے کھلوانے کے لیے ہیں یہ ایسے نام ہیں جن کو فقیروں نے پڑھا اللہ حضر و جل نے بادشاہی عطا فرما دی غریبوں نے پڑھا اللہ حضر و جل نے چند ہی دنوں میں امیری عطا فرما دی تنگ دستوں پیروزگاروں لاچاروں بے ٹھکانوں مایوسی میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے پڑھا اللہ حضر و جل نے قسمت کے بند تالے کھول دیئے محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں جو شخص غریب ہے تنگ دست ہے بے روزگار ہے بے سہارا ہے اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے سے جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی اللہ حضر و جل غیب سے ایسی مدد فرمائے گا رات کو پڑھ کر سوئیں گے صبح تک آپ کو پیسے مل جائیں گے اس وظیفے کی برکت سے سارا کرز بھی اتر جائے گا اور وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جائے گا اللہ حضر و جل اس عمل کی برکت سے اس شخص کو عرب پتی بنا دے گا اگر وہ فقیر ہے تنگ دست ہے اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے نہ گاڑی ہے نہ بنگلا ہے نہ گھر ہے ایسا بندہ بھی اگر اس عمل کو پڑھ لیتا ہے چند ہی دنوں میں انشاءاللہ حضر و جل اس کا مقدر سمر جائے گا اس کی قسمت چمک جائے گی انشاءاللہ حضر و جل جس مقصد اور حاجت کے لیے پڑھیں گے پڑھ کر دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجتوں کو بھی پورا فرمائے گا مقاصد میں کامیابی بھی عطا فرمائے گا اور ہر ہر دعا آپ کی قبول ہو جائے گی محترم دوستو اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں آپ نے رات کو سونے سے پہلے پہلے یہ عمل کر لینا ہے محترم دوستو توجہ سے سنیے گا رات کو سونے سے پہلے آپ وضو کر لیں اس کے بعد تنہائی میں کئی ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر شور شرابہ نہ ہو آپ کی توجہ کئی اور نہ چلی جائے آپ کی توجہ رب کی طرف ہونی چاہیے اللہ عزو و جل کی رحمت پر آپ کی نظریں ہونی چاہیے آپ نے وضو کر کے سب سے پہلے دو رکعات نفل پڑھنے ہیں محترم دوستو اس طرح پڑھنے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے رکعات مکمل ہو جائیں سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے محترم دوستو پھر آپ نے ایک سو مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھ لینا ہے محترم دوستو ایک سو مرتبہ جب مکمل ہو جائے پھر آپ نے گیارہ مرتبہ سورہ کریش کو پڑھ محترم دوستو جب گیارہ بار سورہ کریش مکمل ہو جائے آپ نے ایک سو مرتبہ ایک تسبیح یا وہابو یا وہابو کی پڑھ لینی ہے پھر آپ نے محترم دوستو گیارہ بار سورہ کوسر کو پڑھ لینا ہے پھر محترم دوستو جب سورہ کوسر گیارہ بار مکمل ہو جائے پھر ایک تسبیح ایک سو بار یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھ لینا ہے محترم دوستو جب ایک تسبیح مکمل ہو جائے پھر آپ نے گیارہ بار سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے پھر محترم دوستو آپ نے گیارہ بار درود ابراہیمی کو پڑھ محترم دوستو یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا اس کے فوراً بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کرنی ہے محترم دوستو آپ یقین کامل رکھ کر یقین کامل کے ساتھ جتنے پیسوں کی نیت لے کر یہ عمل کریں گے سبو کا سورج اتنے پیسے مل جائیں گے محترم دوستو جو نیت لے کر یہ عمل کریں گے انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور محترم دوستو آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور آپ کی ہر ہر دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ عزو جل